اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایواللہزین عامن صلو علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو قرآن پاک کیس آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ہے کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں سے مراد ہے کہ فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے حکم ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے زمین پر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں اور میری امت کے درود و سلام مجھ تک لاکر پہنچاتی ہیں مومنوں تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے درود و سلام پڑھتے رہو فرشتے متین ہیں وہ ہم تک تمہارا درود و سلام پہنچاتے ہیں تم سلام بھیجتے رہو وہ مجھ تک پہنچتا ہے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا تذکرہ آیا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا کابید مجرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر حاضر کرو صحابہ کرام نے ممبر حاضر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری سیڑی پر چڑھے اور کہا آمین تیسری سیڑی پر چڑھے اور کہا آمین صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی جو اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبے کیلئے آنے کے بعد نمبر پر چڑھتے ہوئے نہ کہیں یعنی آمین ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پہلے کبھی نہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل ایمین نے کہا اُس شخص کیلئے تباہی اور بربادی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور خود کو نہ بخشوایا تو میں نے کہا آمین جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا جبریل ایمین نے کہا اُس شخص کیلئے تباہی اور بربادی ہے کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا تو میں نے کہا آمین پھر میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل ایمین نے کہا اس شخص کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جس نے والدین کو بڑھاپی کی حالت میں پایا چاہے دونوں ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی ہو تو میں نے کہا آمین ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بخیل ہے کنجوس ہے کہ میرا نام سنیں اور مطپردود و سلام نہیں بھیجے یاد رکھئے بحیثیت امتی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حدیہ یا تغفہ پیش کر سکتے ہیں تو وہ صرف وہ صرف درود و سلام ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ کسرس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ فلا پائیں آمین یارب العالمین